السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے تو پیارے بچوں آج کی کلاس میں ہم کلاس 11 چپٹر نمبر 5 ایکسرسائز 5.1 کے کوسٹن نمبر 1 سے لے کر کوسٹن نمبر 4 کے تمام پارٹس کو سال کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کس کالج میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسٹن کی جانب کوسٹن شروع کرنے سے پہلے کچھ کنٹسپٹس ہیں مسیلینئے سیریز جیسے فائی زیمپل میں نے آپ کے پاس لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے تو میں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بتاؤں گا کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور اوپر ہم اس کا اینڈنگ پوائنٹ بتائیں گے یعنی نیچے اس کی سٹارٹنگ بانڈری اور اوپر آپ کے پاس اینڈنگ بانڈری اور آگے آپ کے پاس وہ ویریابل جو ہم اس طور پر استعمال کر رہے ہیں پھر یہ تین فرمولیاں میں آپ ایک لکھ سائزز میں استعمال کریں گے ان کے پروف کے لئے میں ایک الکسی ویڈیو بناؤں گا کہ سم آف فرسٹ ان نیچرل نمبر اگر آپ کے پاس سم آف فرسٹ ان نیچرل نمبر ہو پر ایزمپل ون پلاس ٹو پلاس ٹری اب ٹو اینڈ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اینڈ پلاس ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اور اگر ہم اس کو سگما کی فارم میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گا ایک الکسی ون تو اینڈ یعنی سٹارڈن پوائنٹ ون ہے اینڈن پوائنٹ ون ہے اور ویری ایبل ہم اس میں ایک الکسی استعمال کر رہے ہیں سم آف سکیئر آف فرسٹ ان نیچرل نمبر وہ آ جائے گا ون کا سکیئر پلاس ٹو کا سکیئر پلاس ٹری کا سکیئر اب ٹو اینڈ کا سکیئر تو اس کا فرمولا آپ کے پاس آ جائے گا اینڈ ٹو اینڈ پلاس ون 2n plus 1 divided by 6 اور اگر ہم اس کو سمیشن کی فارم میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گا 1 to n k کا square sum of cube are first and natural number 1 کا cube plus 2 کا cube plus 3 کا cube up to n کا cube تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا n into n plus 1 divided by 2 کا whole square اور اگر ہم اس کو sigma کی فارم میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گا 1 to n اور پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا k کا cube تو چلتے ہیں اپنے ایکسرسائز کی جانے sum of the following series up to end ہمارے پاس question یہ دیا ہوا ہے 1 کا square plus 3 کا square plus 5 کا square up to so on تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک general فارمیر بنائیں گے کہ let the general term is آپ کے پاس آ جائے گا tk اور tk کو یہاں پہ ایزا ہم general term استعمال کریں گے اب اگر ہم scares کو ہٹ آگے لکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کچھ جو series ہے وہ یوں بن دی ہے 1 plus 3 plus 5 up to so on تو کہ میں یہاں سے data لکھوں گا تو یہاں جائے گا a is equal to 1 d is equal to 3 minus 1 یہاں آپ کے پاس آ جائے گا 2 اگر ہم chapter number 4 میں جائیں تو وہاں پہ progression کا arithmetic progression کا formula ہم نے لکھا تھا a n is equal to a plus n minus 1 into d تو a میں آپ کے پاس آ جائے گا 1 n minus 1 into d تو یہاں کے پاس آ جائے گا 1 سوری یہاں پہ d کی جگہ آپ to put کر دیں تو یہاں کے پاس آ جائے گا 2 n minus 2 اور اگر آپ اس کو simple کریں گے تو یہاں کے پاس آ جائے گا 2 n minus 1 اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس آ گیا a n is equal to 2 n plus 1 سمجھ لیں کہ یہ arithmetic progression ہم اس طریقے سے solve کر رہے ہیں جیسے ہم chapter 4 میں solve کر رہے تھے لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جنرل ٹرم میں نے tk کہی ہے تو آپ یوں کر دیں replace n by k تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا بلکہ یوں کر لیں a n by tk تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا tk is equal to اس کو بھی آپ k کی فارم میں لکھیں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2k minus 1 اب آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم نے question کو series کو دیکھا تو وہ آپ کے پاس square کی فارم میں تھی اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2k minus 1 کا square یہاں سے اس کا square کھول دیں یہاں جائے گا a کا square minus 2 a b plus b کا square یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4k کا square 2 to 0 4k 1 کا square 1 تو یہ آپ کے پاس آ گیا tk is equal to 4k کا square minus 4k plus 1 اب یہاں پہ ہم next step میں کیا کریں گے اس کے اوپر submission apply کریں گے اس کو ہم sigma کی فارم میں لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا k is equal to 1 to and tk is equal to k is equal to 1 to n اور tk کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا 4k کا square minus 4k plus 1 اب next step میں ہم یوں کریں گے کہ اس mission کو سب کی ساتھ apply کریں گے تو اس 4 کو اگر ہم باہر لکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا k is equal to 1 to n k کا square اس 4 کو بھی اگر ہم باہر لکھیں یہ آ جائے گا k is equal to 1 to n k plus یہ آ جائے گا submission k is equal to 1 to n into 1 تو اب اگر ہم اس کو کچھ فرمولہ ہم نے use کیے تھے اگر ہم اس کو فارم میں لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا دیکھیں اب یہ آپ کے پاس k کا square ہے تو میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے پاس جو some of first square of first and natural numbers تھے اس کا فرمولہ آپ کے پاس یہ تھا n into n plus 1 2 n plus 1 divided by 6 یہ آپ سے سمجھ لیں کہ یہ والی value ہم اس k square کی جگہ لکھ رہے ہیں پھر minus 4 k تو k کی جگہ ہمارے پاس تھا n into n plus 1 divided by 2 یہ آپ سے سمجھ لیں اس k کی جگہ لکھ رہے ہیں اور اگر ہم آئے پاس one time یعنی یہ constant ہے one ہے تو اگر ہم اس کو n time add کریں گے تو آپ کے پاس n آ جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا n اب تھوٹی سی simplification کریں اور cutting کریں جو چیز کرتی ہے اس کو کار دیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 by 3 یہ آ جائے گا 2 by 3 n into n plus 1 2 n plus 1 پھر یہاں سے اگر اس کو cutting یہ آ جائے گا 2 یہ آ جائے گا 2 n into n plus 1 into یہ آپ کے پاس آ جائے گا n اب اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو اگر میں n کو سب سے common لے لیتا ہوں کہ آپ کے پاس n ایک ایسا نمبر ہے جو سب میں آ رہا ہے تو اگر میں n کو common لیتا ہوں یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 by 3 n plus 1 2 n plus 1 minus یہ n میں لے چکا ہوں یہ آ جائے گا 2 n plus 1 plus 1 آ جائے گا اب اگر میں اس کو solve کرتا ہوں فردر یہ آ جائے گا n سب سے پہلے 2 n 2 n کا square plus n plus 2 n plus 1 آ جائے گا اس 6 کو بھی اگر ہمیں آگے multiply کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 6 n minus 6 plus 3 divided by 3 3 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا n into 4 n کا square 2 plus 3 5 5 میں سے 6 نکالیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 1 divided by 3 تو ہم اب اس لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس submission ہے اس series کا k equal to 1 2 n t کے اس کا answer آپ کے پاس ہے n over 3 4 n کا square minus 1 اور یہ ہمارا answer ہے چلتے ہیں question number 2 کی جانب 2 پہلے وی فار میڈم نہ آئیں گے let the general terms t k اب اگر آپ sequence کو دیکھیں support کریں میں اس کو یوں کرتا ہوں کہ t1 آپ کے پاس 1 کا square ہے t2 آپ کے پاس ہے 1 square plus 2 کا square t3 آپ کے پاس ہے 1 کا square 2 کا square اور 3 کا square تو آپ یہ دیان رکھیں جو نمبر میں t کے ساتھ لکھ رہا ہوں اسی کا square ii number t1 کا square t2 final t2 کا square t3 کا square اب 2 میں اگر اس کو یوں لکھ لوں tk تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا n کا square یعنی کہ ہمارے پاس جو general term بان رہی ہے وہ آپ کے پاس یہ بان رہی ہے کہ tk equal to بلکہ اس کو ہم k کی فارم میں لکھتے ہیں square اب یہاں پہ آپ ایسا کر دیں کہ direct اس کا فارمولا put کر دیں تو آپ کے پاس جو value ہوتی ہے وہ ہمارے پاس square کی فارم میں یہ ہوتا تھا k k plus 1 2k plus 1 divided by 6 ہمارے پاس یہ فارم ہوگی اب سب سے پہلے اگر ہم اس میں کچھ simplification کریں یا اس کو multiplication کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 6 کو ہم الگ کرتے ہیں پہلے ان کی multiplication کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا k اس k کو میں اس سے multiply کرتا ہوں یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2k کا square plus k plus 2k plus 1 پھر آگے اس k کو multiply کرتے ہیں آ جائے گا 1 by 6 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2k کا cube plus 2k plus k 3k 3k کے ساتھ k کو multiply کریں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3k کا square plus k اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ آنسر آ گیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو پر submission کو apply کرتے ہیں یہ آ جائے گا k is equal to 1,2 and tk is equal to k is equal to 1,2 and and اب آپ کے پاس یہ آ جائے گا 1 by 6 2k کا cube plus 3k کا square plus k آ جائے گا تو اب اگر ہم 1 by 1 اس کے ساتھ multiply بھی کرتے ہیں اور submission کی فارم apply کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 over 6 first time جب ہم اس کے apply کریں گے آ جائے گا k equal to 1,2 and k کا cube plus یہ پھر آ جائے گا 3 over 6 k is equal to 1,2 and k کا square plus 1 by 6 k is equal to 1,2 and یہ آپ کے پاس آ جائے گا k بس اب ہم وہ formula apply کریں گے جو ہم اس میں پہلے لکھتے رہیں تو یہ formula put کرتے ہیں یہ آ جائے گا 2,3 6,1 by 3 k کا cube آپ کے پاس یہ تھا n into n plus 1 divided by 2 2 whole square plus یہ آ جائے گا 3 by 6 یعنی 1 by 2 k کا square ہے تو یہ آ جائے گا n into n plus 1 2 n plus 1 divided by 6 plus 1 by 6 اور یہ آ جائے گا n into n plus 1 divided by 2 یہ آپ یہ سمجھلیں k کی جگہ لکھا ہے یہ k square کی جگہ لکھا ہے اور یہ اس کے qp جگہ لکھا ہے اب آپ ایسی چیز دیکھیں جو سب میں کامل آ رہا اس سے پہلے ہم ایک step اور کر لیتے ہیں تاہاں کہ ہم کامل لینے میں آسانی ہو 1 by 3 یہ آپ کے پاس آ جائے لیتا اگر یہ نمبر میں نے کامل لے لیا تو اب آپ کے پاس دیکھیں کیا چیز بچ جائے گی یہاں پہ آپ کے پاس یہ سکیئر والی ساری ٹرم میں نے باہر لے لی یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 3 یہ آ جائے گا n into n plus 1 divided by 2 یہ آپ یہ پاس آ جائے گا 2 n plus 1 divided by 6 اور یہ ساری ٹرم میں نے باہر لے لی تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 6 تو اس کو آگے solve کرتے ہیں پاس آ جائے n into n plus 1 divided by 2 یہ آپ کے پاس آ جائے n into n plus 1 n into n plus 1 divided by 6 پھر یہاں پہ بھی آ جائے گا 2 n plus 1 divided by 6 plus 1 divided by 6 تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے اگر ہم lcm لیں تو lcm سب میں common آ گیا ہے یہاں جائے n into n plus 1 divided by 2 یہاں سے 6 کامل لے لیں اور اوپر multiply کریں یہاں جائے n ka square plus n plus 2 n plus 1 plus 1 تو اب یہ آپ کے پاس آ جائے n into n plus 1 divided by 2 یہ آپ کے پاس آ جائے n ka square 2 n plus n 3 n plus 2 divided by 6 اب آپ یہ دیکھ لیں اگر یہاں پھر ہم اس کی factorization کرنا چاہیں تو factorization بھی کر سکتے ہیں 2 کو 1 سے multiply کریں تو 2 1 2 اور اس کو add کر لیں تو یہ 3 ہو جائے گا اس کو multiply کریں یا جائے n into n plus 1 divided by 6 2 12 یا جائے n square plus n plus 2 n plus 2 یا جائے n into n plus 1 divided by 12 n n plus 1 یا آپ کے پاس آ جائے n into n plus 1 divided by 12 پھر یہ آ جائے n plus 1 اور n plus 2 اگر ہم اس کو final answer کی فارم میں لکھیں گے آ جائے n into n plus 1 کا square n plus 2 divided by 12 یعنی ہمارے پاس یہ تھا k equal to 1 2 n t k تو یہ جو مارے پاس mission کی فارم میں answer ہے ہمارے پاس یہ answer ہے تو چلتے ہیں question number 3 کی جانب let the general terms ٹھیک اور اگر آپ sequence پہ core کریں تو sequence آپ کے پاس کوش یوں ہے 2 plus 4 plus 6 up to so on تو یہ arithmetic sequence ہے 8 equal to 2 D equal to 4 minus 2 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 آپ فرمول لے an equal to a plus n minus 1 into d یہ آپ کے پاس آ جائے گا a 2 n minus 1 into 2 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 plus 2 n minus 2 2 کو اس 2 سے کار دیں یہ جائے 2 n تو یہ an کی فارم ہے اب ہم اس کو ٹی کی فارم میں لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 k لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں پاس سیریز تھی اس کے اوپر سکیر پڑھا ہوا تھا تو ہم اس کے اوپر سکیر ڈال دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے 4 سکیر اس 4 کو یہاں باہر لے کر آ جائے گا فمیشن k equal to 1 to n k سکیر تو بس اب فارمولا پٹ کر دیں k سکیر ہے تو ہمارے پاس جو فارمولا تھا وہ آپ کے پاس یہ تھا n into n plus 1 2 n plus 1 divided by 6 اب اس کی کوئی simplification ہوتی ہے اس کو کار دو یہ آجائے گا 2 2 0 4 2 3 0 6 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 2 by 3 n into n plus 1 or 2 n plus 1 further یہاں پہ بس multiplication تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی ایسی value نہیں ہوگی جو آپ اس کے ساتھ cutting ہوگی تو ہمارے پاس آنسر ہے چلتے ہیں 3rd part کی جانب 4 let the general term tk اب اگر ہم اس کو سیریز کی فارم میں لکھیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 1 plus 3 plus 5 201 powers بعد میں solve کریں گے تو آپ یہاں سے اس کا دھیان رکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک arithmetic sequence ہے a equal to 1 d equal to 3 minus 1 وہ آپ کے پاس آجائے گا 2 an کا فرمولہ بناتے ہیں chapter 4 a plus n minus 1 into d ایک answer آپ کے پاس 1 ہے n minus 1 into d آپ کے پاس آگیا 2 تو یہ آجائے 1 plus 2 n minus 2 تو یہ آپ کے پاس آجائے 2 n minus 1 آپ کے پاس آگیا an اگر میں اس کو tk کی فارم میں لے کے جاؤں گا تو یاد آجائے گا 2 k minus 1 لیکن اب آپ یہ چیز کا دھیان رکھیں ہم جب question کو start کیا تو اس پہ cube تھا تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اس پہ cube minus 3 a b into a minus b minus b کا cube تو اس پہ فارمولہ open کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آجائے گا a cube یعنی 2k cube minus 3 a k b k 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 پھر یہاں پہ آجائے 2k minus 1 اور minus 1 کا cube تو اس کو اگر آپ open کریں 2k k 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 2k 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 minus 1 minus 1 cube 1 یہاں جائے گا 8k cube 6 2k 12k square minus minus plus یہاں جائے 6k minus 1 تو یہاں جگہ تھوڑی میں آگے solve کرتا ہوں اس mission apply کریں گے اس mission apply کریں گے اس 8 کو باہر لکھ لیں پہلے یہاں جائے k equal to 1 to n k cube minus 12 یہاں جائے گا k equal to 1 2 n k square plus 6 یہاں جائے گا k equal to 1 2 n k minus k equal to 1 2 n into 1 بس formula put کرتے جائیں 8 n into n plus 1 divided by 2 square minus 12 k square آپ کے پاس ہوتا ہے n into n plus 1 2 n plus 1 divided by 6 plus 6 k آپ کے پاس ہوتا ہے n into n plus 1 divided by 2 اور 1 کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا n تو سب سے پہلے اگر کوئی چیزیں سمپل ہوتی ہیں اس کو کار دیں یہاں جائے گا 8 یہاں جائے گا n کا square n plus 1 کا square divided by 2 کا square 1 2 n plus 1 divided by 6 plus 6 2 n into n plus 1 minus n اب اس کو آپ کار دیں تھوڑا سیمپل ہو جائے گا 4 2 0 8 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 n کا square n plus 1 کا square 6 2 0 12 یاد آئے گا 2 n n plus 1 2 n plus 1 2 3 0 6 یاد آئے گا n into n plus 1 minus n اب آپ یہاں سب سے پہلے ایسا کریں n کو common لے لیں کیونکہ n سب میں common آرہا ہے اگر میں یہاں سے n کو common لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آئے 2 n n plus 1 square بھی کھول دیں یاد آئے n کا square plus 2 n plus 1 minus 2 سمجھ لیں کہ n ہم common لے چکے جب n کو اس کے ساتھ multiply کروں گا 2 n square plus n plus 2 n plus 1 plus 3 n square اچھا سوری یہ ایک میں پہلے common لے چکا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا n plus 1 minus 1 اب ساتھ multiply بھی کرتے جائیں گے n تو اس کو گرام اس کے ساتھ multiply کریں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 n cube 2 2 2 4 n square plus 2 n minus 2 2 4 n square 2 n plus n 3 n plus minus minus 6 n plus minus 2 plus 3 n plus 3 minus 1 اب جو چیزیں کٹتی ہیں اس کو کار دیں یہ آ جائے گا 2 n cube plus 4 n minus 4 n سے cancel ہو جائے گا اب اگر n والی term دیکھیں تو ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو 3 plus 2 5 5 میں سے 6 نکالیں گے آپ کے پاس آ جائے minus n اب constant term دیکھیں تو یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 3 plus 3 اس کو یہ آ جائے گا n into 2 n cube minus n تو ہم اس mission کی فارم میں لکھیں گے آ جائے k equal to 1 2 n t k تو آپ کے پاس آ جائے گا n into 2 n cube minus n اور یہ ہمارا final answer ہے چلتے ہیں tk تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک arithmetic sequence لکھا ہوا ہے 1 plus 3 sorry 1 plus 5 plus 9 up to so on تو یہ آ جائے گا a equal to 1 d equal to 5 minus 1 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 اگر ہم جنرل فرمول بناتے a n is equal to a 1 plus n minus 1 into 4 تو یہ آ جائے گا 1 plus 4 n minus 4 تو یہ آپ کے پاس آ گیا 4 n minus 3 یہ آپ کے پاس an آ گیا تو اگر میں اس کو جنرل فرم میں لے جاؤ گا تو یہ آ جائے گا tk equal to 4 n 4 k minus 3 اب آپ کے پاس یہ term بھی دیکھیں 4 k minus 3 لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں جب ہم نے question کو start کیا تھا تو اس کا مطلب ہے میں اس کو یوں لکھوں گا 4 k minus 3 ka whole cube پھر ہم یہاں پہ فرمولہ استعمال کریں گے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے a minus b ka whole cube a cube minus 3 ka cube minus 3 a b into a minus b minus b ka cube تو اب اگر ہم اس کو یہاں پہ open کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا 64 k ka cube 3 3 is are 9 9 4 are 36 k into 4 k minus 3 اور 3 کا اگر آپ cube کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا 27 یہاں جائے 64 k ka cube k k ka square 36 multiply by 4 36 multiply by 4 تو یہ آپ کے پاس آ جائے 144 k ka square minus minus plus 36 multiply by 3 یہ آپ کے پاس آ جائے 1 0 8 k minus 27 تو دونہ طرف submission apply کرتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں یہاں تھوڑی جگہ کم ہے ملاس کی value put کر دیں یہاں جائے گا 64 k equal to 12 n k minus 144 k equal to 12 n یہاں جائے گا k square 108 sigma k equal to 12 n k minus k equal to 12 n 20 27 اصلا value put کر دیں 64 n ka cube k 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 1 کی جگہ آ جائے گا تو اب آپ سب سے پہلے یہاں پہ simplification کر لیں آ جائے گا 64 آپ کے پاس یہ آ جائے گا n کا square n پلس 1 کا square نیچے 2 کا square کریں گے تو 4-144 اس 6 کو یہاں باہر لکھ دیں یہ آ جائے گا n into n plus 1 2n plus 1 plus 108 divided by 2 n into n plus 1 1 plus 27 n تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو کاٹیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 into 16 یاد آئے گا 16 into n کا square n plus 1 کا square minus 144 divided by 6 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 24 یاد آئے گا 24 n into n plus 1 2 n plus 1 پلس یہ آپ کے پاس آ جائے گا 54 n into n plus 1 plus 27 n اب آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں میں یوں کر رہا ہوں کہ یہ والا n اس میں سے ایک n یہ n اور یہ n میں سب سے کامل لے رہا ہوں تو یہ n میں نے جب کامل لیا تو یہ باہر آ گیا اب آپ کے پاس یہ آ جائے گا 16 n اس کا فرمولہ کھول دو n square plus 2 n plus 1 minus 24 یاد آئے گا n plus 1 2 n plus 1 یاد آئے گا 54 n plus 1 plus 27 n آگے اب آپ کے پاس ساتھ ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائے بھی کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 16 n کا cube 16 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے 32 n کا square plus 16 n minus 24 اب اس کو پہلے ملٹیپلائے کریں یہ آ جائے گا 2 n کا square plus n plus 2 n plus 1 پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا 54 n plus 54 plus 27 n ساتھ ساتھ ملٹیپلائے کریں n یہ آپ کے پاس آ جائے گا 16 n کا cube plus 32 n کا square plus 16 n minus 24 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے یہ آ جائے گا 48 n کا square 2 n plus n 3 n تو plus minus minus 24 ملٹیپلائے بھی 3 یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 72 n پھر 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 minus minus 24 پھر پھر یہ آ جائے گا 54 n plus 54 plus 27 تو اب اگر ہم سب سے پہلے cube کی فارم لکھیں گے یہ آ جائے گا n into 16 n کا cube square میں یہ دو term ہیں تو 48 میں سے اگر ہم 32 نکالیں گے تو یہ آ جائے گا 16 n کا square اب اگر ہم n والی term دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک n والی term یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ دونوں پلس والی ہیں 54 پلس کریں گے 54 پلس 16 minus 72 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 2 n اور اگر ہم constant دیکھیں گے تو وہ آپ کے پاس ہے 24 اور 27 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا plus 3 بس یہ آ جائے گا k equal to 12 n t k یہ آپ کے پاس آ جائے گا n into 16 n کا cube minus sorry 16 n کا square minus 2 n plus 3 اور یہ ہمارا final answer ہے چلتے ہیں question number 2 کی جانب 2 اب ہمارے پاس یہ کوشیوں ہے کہ 1.2 plus 2.3 plus 3.4 up to 99.100 تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں سے ایک چیز کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا فرس دیکھیں تو یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے up to 99 تو اس کا مطلب n ہمارے پاس 99 ہے یہ 2 ہے یہ 4 ہے 3 ہے یہ 4 ہے یہ 100 ہے اس کا مطلب یہ n plus 1 term ہوگا اب یہ sequence 1 کیسے رہے تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں جیسے یہ 2 ہے تو یہ آ جائے گا 2 dot 2 plus 1 تو یہ آ جائے گا 3 dot یہ 4 ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 3 plus 1 up to یہ دیکھیں اگر میں اس کو n رکھتا ہوں تو یہ آگے آ جائے گا n plus 1 یعنی کہ جو اس میں جو ان دونوں کی term ہے یہ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ایک n ہے تو اس سے اگلی n plus 1 ہے تو یعنی یہ اگر ہم sequence بنائیں گے تو اس طریقہ کار سے یہ sequence بن رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا وہی format لے کے جاتے ہیں سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ let ek be the general term اس کو tk کی فارم میں لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا k into k plus 1 تو اس کو اگر ہم multiply کریں یہ آ جائے گا k square plus k submission apply کر دیں k is equal to 1,2 n یہ آ جائے گا tk تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا k is equal to 1,2 n یہ آپ کے پاس آ جائے گا k کا square plus k first time ہم ان دونوں کے ساتھ k کو submission apply کریں گے یہ آ جائے گا k is equal to 1,2 n یہ آپ کے پاس آ جائے گا k کا square plus پھر آپ کے پاس آ جائے گا k is equal to 1,2 n یہ آپ کے پاس آ جائے گا k اب آپ ایسا کریں کہ ان کے فارمولے apply کر دیں جیسے آپ کے پاس k کا square ہے تو اس کا فارمولہ مرپس ہی ہوتا ہے n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 اور k آپ کے پاس ہوتا ہے n into n plus 1 divided by 2 تو اگر میں اس کو یوں لکھ لیتا ہوں n into n plus 1 اور یہ آ جائے گا 2n plus 1 اس 6 کو میں اگر ایسے لکھتا ہوں 2 multiply by 3 plus n into n plus 1 divided by 2 اب اگر میں یہاں سے یہ پوری term n into n plus 1 divided by 2 common کرتا ہوں یہ آپ کے پاس آ جائے گا n into n plus 1 divided by 2 تو یہ اگر میں common کر لیتا ہوں n into n plus 1 divided by 2 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 n plus 1 divided by 3 اور یہاں پھر آپ کے پاس آ جائے گا 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا n into n plus 1 divided by 2 تو یہ آپ کے پاس 3 اگر میں LCM لیتا ہوں تو یہ آ جائے گا 2 n plus 1 plus 3 آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا n into n plus 1 divided by 2 اور یہ آ جائے گا 2 n plus 4 divided by 3 یہاں سے پھر یہ آ جائے گا n into n plus 1 اگر میں یہاں سے 2 کامن کرتا ہوں تو یہ آ جائے گا n پلس 2 ڈیوائیڈڈ بائی 2 ملٹیپلائے بائی 3 اس 2 کو اس 2 سے کار دیں تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل آنسر آ گیا ہے نمبر آف ٹرمز یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ تھا تو یہ آپ کے پاس n is equal to 99 ہے تو یہاں بھی جہاں جہاں بھی آپ کے پاس n آتا ہے وہاں بھی آپ 99 پوٹ کر دیں یہ آ جائے گا n کی جگہ آپ ہمارے پاس آ گیا 99 t k is equal to smission k is equal to 12 n اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا n into n plus 1 n plus 2 divided by 3 اب آپ جہاں جہاں پہ n آتا ہے وہاں پہ آپ 99 پوٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 99 99 plus 1 99 plus 2 2 divided by 3 یہاں جائے گا 99 100 یہاں جائے گا 101 divided by 3 سب سے پہلے ہم اس آئی ٹرم کو multiply کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 99 multiply by 100 multiply 1 0 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 9 9 9 900 divided by 3 تو divide by 3 کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 3 3 3 3 3 0 0 یعنی کہ ہمارے پاس جو final answer ہے 1 2 99 یہ ہمارا answer ہے چلتے ہیں question number 3 کی جانب number 3 let the general term is tk تو اب اگر ہم اس sequence کو دیکھیں square کو ہٹھاتے ہیں تو یہاں جائے گا 1 plus 3 کا 1 plus 3 plus 5 up to 99 تو اگر ہم ایک general term بناتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا a equal to 1 d equal to 3 minus 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 اگر ہم a n بناتے ہیں تو آ جائے گا a plus n minus 1 into d تو یہاں پہ ہمارے پاس جو a ہے وہ آپ کے پاس 1 ہے plus n minus 1 into d آپ کے پاس 2 ہے تو یہ آ جائے گا 1 plus 2 n minus 2 تو یہ آ جائے گا 2 n minus 1 یعنی جو آپ کے پاس a n ہے وہ آ گیا 2 n minus 1 اس کو گر ہم k کی فارم میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گا tk equal to 2 k minus 1 لیکن ایک چیز کا دھیان یہ رکھیں گے آپ کے پاس جو sequence جو اس کے اندر square ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا 2 k minus 1 کا square تو یہاں پہ square کا فرمولہ کھولیں یہ آ جائے گا a کا square minus 2 a b plus b کا square تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 k کا square 2 2 4 k plus 1 اب ہم کیا کریں گے دونہ طرف submission اپلائے کر دیں گے تو یہاں آپ کے پاس آ جائے گا k equal to 1 2 n t k equal to k equal to 1 2 n اور یہاں آپ کے پاس آ جائے گا 4 k کا square minus 4 k plus 1 تو یہاں آپ کے پاس آ جائے گا 4 k equal to 1 2 n k کا square minus 4 k equal to 1 2 n یہاں جائے گا k plus یہاں جائے گا k equal to 1 to n into 1 تو بس اب اس کے فارمولار سپوٹ کرتے ہیں آپ کے پاس آ جائے گا 4 k کا square ہے n into n plus 1 2 n plus 1 divided by 6 پھر آپ کے پاس k ہے یہ آ جائے گا minus 4 n into n plus 1 divided by 2 اور یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا n سب سے پہلے جو چیز کرتی ہے اس کو کار دیں یہ آ جائے گا 2 by 3 2 by 3 n into n plus 1 اور یہ آ جائے گا 2 n plus 1 یہ آ جائے گا 2 n plus 1 plus n اگر اب ہم یہاں پہ کامل لیتے ہیں تو آپ کے پاس n ایک ایسا نمبر ہے جو سب میں کامل آ رہا ہے تو اگر میں n کو کامل لے لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 over 3 n plus 1 2 n plus 1 minus 2 into n plus 1 plus 1 تو سب سے پہلے 3 lc m لے لیں ساتھ اس کو ملٹیپلائی بھی کر دیں 2 into یہ آ جائے گا 2 n کا سکیر plus n plus 2 n plus 1 ساتھ اس کا میں 3 lc m بھی لے رہا ہوں تو یہ آ جائے گا 6 into n plus 1 اور پھر یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا 3 1 0 3 اب آپ اس کی simplification بھی کر دیں n into یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 2 0 4 n کا سکیر 2 plus 3 n ہو جائے گا 2 plus 1 3 3 2 0 یہ آ جائے گا 6 plus 2 پھر آپ کے پاس آ جائے گا minus 6 and minus 6 plus 3 divided by 3 کچھ دیکھیں اگر کچھ simplification ہوتی ہیں یہ آ جائے گا n into یہ آ جائے گا 4 n کا سکیر plus 6 and minus 6 and cancel ہو جائے گا پھر آپ کے پاس آ جائے گا 3 plus 2 5 5 میں سے 6 نکالیں گے آ جائے گا minus 1 divided by 3 اب آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جب ہم اس میں n کی value کو put کریں گے تو آپ نے یہ series دیکھیں کہ آپ کے پاس جو series ہے وہ 1 سے لے کر 99 تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو odd number ہوتا ہے 1 سے لے کر 99 تک وہ آپ کے پاس 50 ہوتا ہے اس کا مطلب n کی جگہ ہم یہاں پہ 50 استعمال کریں گے یہ آ جائے گا k is equal to 1 to 50 t k یہ آ جائے گا k is equal to 1 to 50 تو یہ آ جائے گا n into 4 n کا square minus 1 divided by 3 تو یہ آ جائے گا 50 پھر یہ آ جائے گا 4 یہ آ جائے گا 50 کا square minus 1 divided by 2 50 کا square لیں اور multiply کر دیں 4 کے ساتھ تو یہ آ جائے گا 10,000 minus 1 کریں گے یہ آ جائے گا 999 9 divided by 3 تو اس کو اس کے ساتھ cancel کر دیں گے یہ آ جائے گا 50 into 3 3 3 3 تو یہ آ جائے گا 3 3 3 3 3 multiply by 50 تو آپ کے پاس جو final answer آ جائے گا k equal to 1 to 50 tk tk تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا plus 2 plus 5 plus 2 plus 5 plus 8 up to so on n terms آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ let the general term is tk اب ہمارے پاس ایک ساماب سیریز کا فرمولا ہوتا ہے اگر اس کے مطابق میں اس کا data لکھتا ہوں تو یہ آپ کے پاس یوں لکھا ہوا ہے اگر میں tk بناؤں تو یہ آپ کے پاس یوں لکھا ہوا ہے 2 plus 5 plus 8 up to k term تو اگر میں یہاں سے data لکھتا ہوں یہ آ جائے گا a equal to 2 d equal to تو یہ آ جائے گا 5 minus 2 کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ساماب سیریز کا فرمولا ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے s n is equal to n by 2 2 a plus n minus 1 into d تو اگر اس فرمولا کے مطابق ہم اس میں اپنی value put کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا n by 2 2 e کی جگہ ہمارے پاس آ گیا ہے 2 یہ آ جائے گا n minus 1 into d آ گیا 3 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا n by 2 4 plus یہ آ جائے گا 3 n minus 3 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا n by 2 4 میں سے 3 نکالیں گے آ جائے گا 1 plus 3 n تو یہ آپ کے پاس ایک value بن گی اندر multiply کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا n plus 3 n کا square divided by 2 تو اگر ہم اس کو tk کی فارم میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گا tk is equal to یہاں پہ n کی جگہ ہم k پھٹکا دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا k plus 3 k کا square divided by 2 تو اگر ہم یہاں پہ submission apply کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا k is equal to 1 to n tk اس 3 k کو square کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں یہاں جائے گا 3 divided by 2 k کا square k is equal to 1 to n یہاں جائے گا k کا square plus k over 2 تو میں اس کے واقعے solve کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا 3 by 2 k کا square ہے تو یہاں جائے گا n into n plus 1 2 n plus 1 divided by 6 اور پھر آپ کے پاس k by 2 ہے تو اس 1 by 2 کو میں اگر الگ کرتا ہوں تو k answer آپ کے پاس آ جائے گا n into n plus 1 divided by 2 تو سب سے پہلے اگر میں یہاں سے کوئی چیز کامل کروں تو اگر میں اس کو یوں لکھ لوں 3 hour 2 multiply 2 multiply 3 n into n plus 1 اور 2 n plus 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 4 n into n plus 1 تو اب یہ سارا 4 میں نے 2 الگ کی ہے یہ اس لیے کیا کہ 2 0 4 اس 3 کو اس 3 سے آپ کاٹ دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اگر میں 1 by 4 کو یہاں سے آپ کامل کرتا ہوں یہاں پہ آ جائے گا n into n plus 1 یعنی میں یہوں کرتا ہوں n into n plus 1 divided by 4 میں یہاں سے کامل کرتا ہوں یعنی n into n plus 1 divided by 4 تو آپ کے پاس بچ جائے گا 2 n plus 1 اور اگر اس term کو میں نے کچھ بھی نہیں بچتا تو یہاں پہ آ جائے گا 1 تو اب آپ کے پاس یہاں جائے گا n into n plus 1 4 اور یہاں کے پاس آ جائے گا 2 n plus 2 یہاں سے 2 کامل کر لیں یہاں جائے گا n into n plus 1 اگر میں یہاں سے 2 کامل کرتا ہوں تو یہاں جائے گا 2 n plus 1 اس 2 کو اس 2 سے کار دیں یہاں جائے گا n into یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا n into n plus 1 یہاں جائے گا 2 n plus سوری یہاں سے اگر میں 2 کو کامل کر رہا ہوں تو یہاں جائے گا n plus 1 یہاں پہ یہ n نہیں آئے گا 2 n نہیں بلکہ n plus 1 divided by 2 تو یہاں کے پاس آ جائے گا n into n plus 1 کا square divided by 2 یعنی یہ ہمارے پاس سوسمیشن کی فارم آگئی ہے k equal to 1, 2 n, t k تو یہ ہمارے پاس final answer ہے اسی کے ساتھ ہمارے exercise 5.1 question number 1 سے لے کر question number 4 کے تمام parts complete ہو چکے ہیں description میں میں اس پورے چپٹر کے exercises کا link ڈال دوں گا اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ ہو تو آپ آسانی سے جا کر وہ exercise visit کر سکتے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا message اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرو پیارے بچوں اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ